بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنس ہو چکے ہیں آٹھ بہادر ججوں کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد جو کارروائی ڈالی گئی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں یہ بھی میں آپ کو آج کے ویلوگ میں دینے جا رہا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قاضی فائز جیسا صاحب نے آخری حد تک یہ کوشش کی کہ نواز شریف کو بچایا جائے لیکن یہ منصوبہ ناکام بنا دیا سپریم کورڈا پاکستان کے سپریم ججز نے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا چوتھی مرتبہ یہ خواب تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اس کے لیے پی ڈی ایم کی گممنٹ نے بندیال صاحب کو ڈرانے کے لیے ان کے پاورس سپروائز کرنا شروع کیے سپریم کورڈا پاکستان کے ججز کے یا چیف جسٹس کے جو کہ صرف سپریم کورڈا چیف جسٹس نہیں ہوتا پاکستان کا چیف جسٹس ہوتا ہے ان کے پاورس کو سپروائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ اس وقت تو صرف بندیال کو ڈرانے کے لیے تھا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو کسی طور پر جو ان کی نااہلی ہوئی تھی اس کو وہ حق واپس لوٹا دیا جائے اور نواز شریف کو اپیل کا حق ملے جبکہ آج جو فیستہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس کے ایک شک ہے جس شک میں یہ تھا کہ اس کا جو اطلاق ہوگا وہ ماضی سے ہوگا یا حال سے ہوگا؟ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا باقی اوورال جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے قاضی صاحب کے ساتھ وہ کون سے ججز تھے جنہوں نے نواز شریف کو بچانے کی کوشش کی نواز شریف کو نہ صرف بلکہ جانگیر ترین کو بھی بچانے کی کوشش کی اس کی سربرائی کر رہے تھے قاضی فائزی صاحب سردار تاریخ مسود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس مسررت حلالی صاحبہ اور اس کے علاوہ وہ آٹھ ججز صاحبان جن کی وجہ سے نواز شریف اور جانگیر ترین کو اپیل کا حق نہیں ملا جسٹس ایجاز الحسن جسٹس منیب اختر جن سے قاضی صاحب بار بار لڑتے رہے آئیشہ ملک صاحبہ سے بار بار لڑتے رہے منیب اختر صاحب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب محمد علی مزر صاحب یہیہ افریدی صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اور جسٹس حسن اتر رزبی صاحب جسٹس شاہد وحید صاحب یہ وہ ججز تھے جنہوں نے کہا کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے اور یہاں تھے آٹھ اس سائیڈ تھے قاضی صاحب کی سائیڈ نواز شریف صاحب کی سائیڈ سات ججز تو ہوا یہ جو متفقہ فیصلہ آیا پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کونسا مناسب ٹائم ہوگا یہ فیصلہ دینے کا تو ساڑھے پانچ ٹائم مقرر کیا گیا کہ سناتے ہیں اگر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر کہا گیا نہیں سات بجے سناتے ہیں پھر فیصلہ نجانے کہاں گیا اور اس فیصلے کی جو باتیں ہیں مندرجات ہیں یہ کیا کیوں گیا تھا یہ کارروائی کس لیے رچائی گئی تھی پی ڈی ایم کی گنمنٹ نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تب بنایا تھا جب بندیال صاحب نے کچھ نوٹسز لینا شروع کر دیئے تھے سو موٹو نوٹسز تو انہوں نے یہ کہا کہ بندیال صاحب کو ڈرائے جائے بندیال صاحب سو موٹو نوٹسز نہ لے سکیں لیکن اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے اختیارات پر چھوئی پھیر دیئے وہ چیف جسٹس جو اپنی زندگی کے چند بہترین سال بلکہ سب سے زیادہ سینئر ہوتا ہے اپنی سرویس سپریم کورٹ میں بلکہ پاکستان کی عدالتوں میں سب سے زیادہ سرویس استعمال کر چکا ہوتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے چیف جسٹس بنایا جاتا ہے کیا وہ سو موٹو بھی نہیں لے سکتا یہ حق بھی چھیننا تھا اور یہ حق چھین لیا گیا ہے یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ نواز شریف کو بھگوڑے کو چور کو ڈاکو کو لٹیرے کو یہ نہیں دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا چور یہ پاکستان کی عدالت انہیں نواز شریف صاحب کو چور کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا نواز شریف صاحب کو بھگوڑا پاکستان کی عدالت انہیں بھگوڑا کہا ہے ایپس کانڈر پاکستان کے قانون کی حیثیت میں اس وقت نواز شریف صاحب ایپس کانڈر ہیں وہ آئیں گے تو ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے اور سرفراز بکٹی صاحب جو کہ وزیر داخلہ یہ بات بتا چکے ہیں یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگانا وہ خود ہی گرفتاری دے دیں گے بہرحال پانچ ججز نے یہ کہا کہ یہ قانون منظور نہیں ہونا چاہیے پانچ ججز میں جس میں جسٹس احجاز الہسن جو کہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے اور جسٹس مزائر علی اکبر نکوی صاحب جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ تو ان سماعتوں کے موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب بار بار لڑتے رہے جھگڑتے رہے یہ سوال نہیں کرو وہ سوال نہیں کرو آئیشہ اے ملک صاحبہ سے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے وہ منیب اختر صاحب سے لڑ پر ہے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا میں ویلیو رکھتا ہوں میں بار بار یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ مجھے آپ یہ کہیں کہ بار بار مجھے روکیں ٹوکیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اور ایک بار تو انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی کیونکہ قاضی صاحب جب خود سوال پوچھ رہے تھے تو پوچھ رہے تھے کسی کو اگر کسی دوسرے جھڑ صاحب کے سوالات ہیں تو وہ سن ہی نہیں رہے تھے اس وقت پاکستان مسلمی نواز کی جو مٹھائی ہے وہ پھیکی پڑ چکی ہے اب مٹھائی میں کیڑے لگ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے بارہ عمران خان صاحب کے لیے کیا اچھی خبر ہے خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ جو بھی فیصلے ہوں عدالتوں سے ہوں پارلیمان میں آپ یہ نہ کریں کہ اندھا دھڑا دھڑ قانون پاس کریں اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ صاحب نہیں منظور کرو منظور کرو پلک چھپکتے ایسے کیا پھر ایسے کیا قانون منظور یہ ہوا ہے پاکستان کی پچھلی پارلیمان نے جو کیا ہے بلکہ یہ کہیں کہ پچھلی پارلیمان کے سولہ مہینوں میں جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اور ان کے بھی آخری دنوں میں آخری دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب ایسے پلک چھپکتے ایسے ہوا اس کے بعد پھر قانون منظور ہوا کوئی کچھ تو کوئی کچھ یہ سب کچھ ہم نے پاکستان کی پاکستان کے احوان میں دیکھا تو یہ تمام در خبریں جو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے فیصلے اگر آپ کو کرنی ہے قانون سازی تو آپ دو تہائی اکثریت لے کر آئیں فریش الیکشنز کروائیں اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی لیکن نہیں نواز شریف اس وقت پاکستان وہ آئیں گے تو وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے ان کا یہ خواب تھا کہ وہ پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بنے لیکن میاں نواز شریف صاحب کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشاں نہ ہوا تو یہ خبر دی جا چکی ہے کہ تماشاں کرنے والوں کو خبر دی جا چکی کہ کب پردہ کب گرے گا کب تماشاں ختم ہوگا تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر اب کیا اس پر اپیل ہوگی اس شک پر ایک مقصود شک جس میں یہ تھا کہ اطلاق ماضی سے ہوگا جو بھی سو موٹروں کے نتیجے میں فیصلے لیے گئے اس کے بعد نائلیاں ہوئیں تو کیا ماضی سے اطلاق ہوگا جو فیصلہ آیا ہے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا اس پر کیا اپیل ہوگی اٹرانی جنرل صاحب کہہ چکے ہیں کہ اپیل نہیں ہوگی اس کا مطلب نواز شریف کو اب کوئی نہیں بچا سکتا اب پاکستان آئیں گے عزت سے گرفتاری دیں گے ہتکڑی لگے گی سزا کٹیں گے اس کے بعد جو ہوگا وہ عدالتوں نے تیہ کرنا ہے کہ میاں صاحب کو ڈیل دینی ہے یا میاں صاحب کو ڈیل دینی ہے یا میاں صاحب کو پھر اپنی سزائیں وہ پوری کرنی ہے تو یہ تمام تر صورتحال ام نے کہا کہ آپ کو آگاہ رکھیں اس صورتحال سے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کچھ اچھی خبریں ہونے جا رہی ہیں کل پھر معاملہ ہے ان کی زمانت کا کیا منظور ہو جائے گی مجھے لگتا ہے بہت ہی مشکل ہے لیکن امید رکھنی چاہیے آج خواتین قیدیوں کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے سنب جعبید صاحب آج سمید پانچ خواتین قیدیوں کو لیکن یہ منظور ہوگا آپ کو بھی بتایا نہیں ہوگا زمانت تو منظور ہوگئی ہے رہائی منظور نہیں ہوگی اور یہ تمام تر اور میاں صاحب آج کل لال پتلون میں نظر آ رہے ہیں اور یہ پتلون لال اس بات کی غمازی دے رہی ہے یہ لال پتلون اس بات کی غماز ہے کہ نفحہ صریف کے حالات ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے نہیں پتا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اپر آف کے لیے یا یہ لو آر آف کے لیے بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس سے پہلے یہی گزاری اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گوٹ کریں اللہ حافظ